اپنی رائے سے آگاہ کیے اس تمام صورتحال تذجہ کار حامل میرسا ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں میرسا بہت شکریہ بگ دینے کے گوشتہ روز آپ سے بات ہوئی اس تمام صورتحال پر کیس پر کے ٹرائل جو ہے اس کا آغاز ہی نہیں ہوا اور چھے مہینے گزر گئے اور رانسان اللہ کو گوشتہ روز زمانت پر رہا کیا گیا آج بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی ہے شہریہ الافریدی نے انہوں نے عدالتوں کے بارے میں بھی کہا کہ آج کل جو ہے زمانتوں کا موسم ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں پر ویڈیو کا ذکر نہیں کیا اس دن جو واقعہ ہوا فوٹیجز ہمارے پاس تھیں اور مجھے جو ہے یہ میرا مزاق بنایا گیا کہ میرے پاس جو ہیں ویڈیوز ہیں اور مجھ سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی پریس کانفرنس سے کیا لگا آپ کو اس پریس کانفرنس سے بس مجھے تو کافی افسوس ہوا کہ شہریہ الافریدی ساتھ جو ہے وہ اپنا مزاق خود بناتے ہیں آپ دیکھیں پریس کانفرنس میں انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ میں یہی پر ہوں میں کہیں نہیں جا رہا جب تک آپ کے سوال ختم نہیں ہوتے میں کہیں نہیں جاؤں گا اور پھر ابھی سوال جو ہیں وہ باقی تھے اور شہریہ الافریدی ساتھ جو ہیں وہ پریس کانفرنس ختم کر کے چلے گئے تو اب آپ خود ہی دیکھیں کہ کون کس کا مزاق بنا رہا ہے اور اس میں پریس کونفرنس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی ہم نے رانہ سناؤلا کی گرفتاری کے بعد سترہ دن کے اندر اندر تباہم سبوت دے دیئے تھے پھر وہ یہ بات بھی جو ہیں وہ آپ انکار کر رہے ہیں میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میرے پاس کچھ فوٹیجز ہے یا ویڈیو ہے تو یہ تو سب کے پاس ان کی جو دی جی این ایف کے ساتھ پریس کونفرنس ہے اس کی بھی فوٹیج موجود ہے ہمارے پاس انہوں نے جو قومی سبلی میں تقریر کی اس کی بھی فوٹیج موجود ہے ہر جگہ پہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ویڈیو ہے میرے پاس ویڈیو ہے اور اب یہ بھی پریس کونفرنس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی جو این ایف کی جو لیڈل ٹیم ہے اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے جی بابر ایوان صاحب کر رہے ہیں تو بابر ایوان صاحب طرحیقین صاحب کے رہنما ہے کل انہوں نے طرحیقین صاحب سر وہ بعد میں کلیر کر دیا تھا انہوں نے وہ بابر ایوان صاحب نہیں تھے وہ بابر صاحب کوئی اور تھے وہ کنفیوز کر گئے تھے انہوں نے بعد میں وہ کلیر کر دیا تھا چلیں وہ انہوں نے کلیر کر دیا تھا لیکن بہت سی چیزیں تو وہ کلیر نہیں نہ کر سکے اور اب کس طرح وہ کلیر کریں گے وہ کہتے ہیں جی میرے پاس ویڈیو نہیں ہے تو ویڈیو اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے پہلے کیوں کہا تھا میرے پاس ویڈیو ہے انہوں نے آج ایک اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ویڈیو اور فوٹیج میں فرق ہوتا ہے ویڈیو اور فوٹیج میں کیا فرق ہوتا ہے فوٹیج جو ہے وہ بھی ویڈیو ہوتی ہے اور ویڈیو فوٹیج ہوتی ہے یہ اب اس طرح کی باتیں وہ انہوں نے کی ہیں مجھوہی طور پر یہ جو پریس کانفرز ہے اس سے مجھے بھی یہ تاثر ملے کہ ان کے پاس کوئی چھوٹ نہیں ہے اور اب وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ عدالتوں پہ سوالات کھا رہے ہیں لیکن ایک بات جو ہے وہ بطور ایک صحافی کے میں وہ ضرور کہوں گا کہ ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت کا وزیر یا کوئی آپوزیشن کا رہنماز جب پریس کانفرنس کرتا ہے تو جو ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں وہ جس طرح پہلے ایک بہکرم ہوتا تھا پریس کانفرنس کا کہ ون بائی ون لوگ سوال کرتے ہیں اس طرح ہوتا نہیں ہے ایک بندہ سوال کرتا ہے ساتھ میں دس بندے اور سوال کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کی سمجھ نہیں آتی اس کا فائدہ ملتا ہے اس آدمی کو جس کے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تو وہ بار بار شہر یار افریلی کہہ رہا تھا جی ایک وقت پہ ایک بندہ سوال کرے ایک وقت پہ ایک بندہ سوال کرے یہ تھوڑا سا جو ہے ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے بطور صحافی ہمارا بھی جو پروفیسل ایسٹس ہیں وہ اتقاضہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے اندر بھی ڈسپلن رکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں اگر ڈسپلن نہیں رکھیں گے تو جو فائدہ وہ شہر یار افریلی صاحب اٹھا رہے تھے بار بار اٹھا رہے تھے وہ تانے مارے تھے کہ جی آپ بیاق بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے پاس جتنے بھی ان کو سوال کیے گئے کسی بھی سوال کا تسلیف جواب نہیں تھا اس لیے وہ بار بار اس چیز کو سپلن رہے تھے جی کہ آپ ایک وقت پہ ایک بندہ سوال کرے آپ بہت زیادہ شور مجھاتی ہیں تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے لیکن مجموعی طور پہ شہر یار افریلی صاحب کی پریس کانسل جو ہے اس میں انہوں نے کسی سوال کا تسلیف ایک سواب نہیں دیا ایک اور وہ کومنٹ پہ رہے انہوں نے کیا آج کل عدالتوں میں زمانتوں کا موسم ہے اس کے بعد انہوں نے اس بات کو جو ہے دوسری طرف کر دیا کہ ہم عزت کرتے ہیں اور ہمیں تمام کیسز ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں عدالتوں میں فیصلے کیلئے لیکن اس کے بعد انہوں نے جواب نہیں دیا جب ان سے کہا گیا کہ آپ کا اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا عدالتیں جو ہیں وہ کسی سے پریشر میں یا موسم کے حوالے سے فیصلے کرتی ہیں تو یہ انہوں نے جب کہا تو پھر جو ہے انہوں نے بعد میں اس کو بات کو جو ہے وہ گول کر گئے ہیں بات کلیر نہیں کر سکے کیا کہیں گے اس کومنٹ پر آپ ان کے یہ اسی طرح کی بات کل فردوس حاشر کبان صاحب نے بھی کئی تھی انہوں نے کہا تھا دعالت کا پیسرہ بڑا انوکھا ہے اور آج شہریہ رہا فریدی صاحب نے کہا یہ زمانتوں کا موسم ہے تو شہریہ رہا فریدی صاحب خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانتوں کا موسم ہے اور وہ حکومت کے وزیر بھی ہیں تو یہ گرفتاریوں کا موسم بھی ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے ایسانیت باب صاحب کو بھی گرفتار کیا ہے تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں زمانتوں کا موسم ہے دوسری طرف گرفتاریوں کا موسم ہے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ زمانتوں کا موسم جو ہے وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو سیاسی موسم ہے وہ حکومت کے لئے عبر آلود ہے تو اس عبر آلود سیاسی موسم میں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا احتیاط سے بولا کریں ورنہ ان کو سیاسی نزلہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے امیر صاحب ایک اور جو ان کی ایک جو ایک تکیہ کلام بسکلی بن چکا ہے ان کا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے اور وہ بڑا جو ہے سوشل میڈیا پر اس کے راوہ نیوز میڈیا مین سٹیم میں بھی کافی اس کا ذکر رہا انہوں نے آج بھی کہا کہ میرا مزاق اڑایا گیا لیکن کہتے وہ پھر بھی رہے کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے اور جب کیس جو ہے وہ ٹرائل میں آئے گا تو پھر بہت ساری سامنے آئے گی جان اللہ کو دینی ہے انہیں صاحب ایک کو بھی کہا کہ کیا آپ نے کسی اور کو جان دینی ہے جیسے میں کہتا ہوں ہر ایک نے جان اللہ کو دینی ہے تو اس میں میرا مزاق کیوں اڑایا گیا یہ بھی انہوں نے بات کی تھے چلیں اس میں اللہ کو امین نائل آئے تو بہتر ہے جو انہوں نے گفتگو کیا ہے وہ بڑی غیت صلیبا شکریہ اللہ کو نائل آئے تو بہتر ہے بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے چلیں وہ انہوں نے کلیر کر دیا تھا لیکن بہت سی چیزیں تو وہ کلیر نہیں نہ کر سکے اور اب کس طرح وہ کلیر کریں گے وہ کہتے ہیں میرے پاس ویڈیو نہیں ہے تو ویڈیو اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے پہلے کیوں کہا تھا میرے پاس ویڈیو ہے انہوں نے آج ایک اور یہ دعویٰ کیا کہ ویڈیو اور فوٹیج میں فرق ہوتا ہے ویڈیو اور فوٹیج میں کیا فرق ہوتا ہے فوٹیج جو ہے وہ بھی ویڈیو ہوتی ہے اور ویڈیو فوٹیج ہوتی ہے یہ اب اس طرح کی باتیں وہ انہوں نے کی ہیں مجھوہی طور پر یہ جو پریس کانفرنس ہے اس سے مجھے تو یہ تاثر ملا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور اب وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ عدالتوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں لیکن ایک بات جو ہے وہ بطور ایک صحافی کے میں وہ ضرور کہوں گا کہ ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت کا وزیر یا کوئی آپوزیشن کا رہنماز جب پریس کانفرنس کرتا ہے تو جو ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں وہ جس طرح پہلے ایک ڈھیک ورم ہوتا تھا پریس کانفرنس کا کہ ون بائی ون لوگ سوال کرتے ہیں اس طرح ہوتا نہیں ہے ایک بندہ سوال کرتا ہے ساتھ میں دس بندے اور سوال کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کی سمجھ نہیں آتی اس کا فائدہ ملتا ہے اس آدمی کو جس کے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تو وہ بار بار شہریارہ پریسی کہہ رہا تھا جی ایک وقت پہ ایک بندہ سوال کرے یہ تھوڑا سا جو ہے ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے بدور صحابی ہمارا بھی جو پریسٹل ایسٹس ہیں وہ اتقاضہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے اندر بھی ڈسپلنس رکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں اگر ڈسپلنس نہیں رکھیں گے تو جو فائدہ وہ شہریارہ پریسی صاحب اٹھا رہے تھے بار بار اٹھا رہے تھے وہ تانے مارے تھے کہ جی آپ بیاک بک بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے پاس جتنے بھی ان کو سوال کیے گئے کسی بھی سوال کا تسلیب اکھ جواب نہیں تھا اس لیے وہ بار بار اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے جی کہ آپ ایک وقت پہ ایک بندہ سوال کرے آپ بہت زیادہ شور مجھاتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے لیکن مجموعی طور پر شہریارہ پریسی صاحب کی پریس کانفرز جو ہے اس میں انہوں نے کسی سوال کا تسلیب اکھ جواب نہیں دیا ایک اور وہ کومنٹ پہلے انہوں نے کیا آج کل عدالتوں میں زمانتوں کا موسم ہے اس کے بعد انہوں نے اس بات کو دوسری طرف کر دیا کہ ہم عزت کرتے ہیں اور ہم تمام کیوں کیسز ہیں ان کی عزت کرتے ہیں عدالتوں میں فیصلے کے لیے اس کے بعد انہوں نے جواب نہیں دیا جب ان سے کہا گیا کہ آپ کا اس کا کیا مطلب ہے کیا عدالتیں جو ہیں وہ کسی سے پریشر میں یا موسم کے حوالے سے فیصلے کرتی ہیں تو یہ انہوں نے جب کہا تو پھر جو ہے انہوں نے بعد میں اس کو بات کو جو ہے وہ گول کر گئے ہیں بات کلیر نہیں کر سکے کیا کہیں گے اس کومنٹ پر آپ ان کے یہ اسی طرح کی بات کل فرزوز حاشر کبان صاحب نے بھی کہی تھی انہوں نے کہا تھا دالت کا پیسرہ بڑا انوکھا ہے اور آج شہری آرہ فریدی صاحب نے کہا یہ زمانتوں کا موسم ہے تو شہری آرہ فریدی صاحب خود ہی جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانتوں کا موسم ہے اور وہ حکومت کے وزیر بھی ہیں تو یہ گرفتاریوں کا موسم بھی ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے ایسانت باب صاحب کو بھی گرفتار کیا تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں زمانتوں کا موسم ہے دوسری طرف گرفتاریوں کا موسم ہے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ زمانتوں کا موسم جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو سیاسی موسم ہے وہ حکومت کے لیے عبر آلود ہے تو اس عبر آلود سیاسی موسم میں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا احتیاط سے بولا کریں ورنہ ان کو سیاسی نزلہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میر صاحب ایک اور جو ان کی ایک تکیہ کلام بسیکلی بن چکا ہے ان کا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے اور وہ بڑا جو ہے سوشل میڈیا پر اس کے راوہ نیوز میڈیا مین سٹیم میں بھی کافی اس کا ذکر رہا انہوں نے آج بھی کہا کہ میرا مزاق اڑا گیا لیکن کہتے وہ پھر بھی رہے کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے اور جب کیس جو ہے وہ ٹرائل میں آئے گا تو پھر بہت ساری سامنے آئے گی تو جان اللہ کو دینی ہے انہوں نے سحافی کو بھی کہا کہ کیا آپ نے کسی اور کو جان دینی ہے جیسے میں کہتا ہوں ہر ایک نے جان اللہ کو دینی ہے تو اس میں میرا مزاق کیوں اڑا گیا یہ بھی انہوں نے بات کی تھی چلے اس میں اللہ کو مین نائل آئے تو بہتر ہے جو انہوں نے گفتگو کیا ہے وہ بڑی غیر تسلی بخش تھی تو اس میں اللہ کو مین نائل آئے تو بہتر ہے بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور رائے تھی آپ نے اس تمام صورتحات پر اور آپ نے کہا کہ یہ تمام جو گفتگو تھی آج شہریہ الافریدی کی وہ تسلی بخش نہیں تھی اور انہوں نے جس طرح سے اس کیس کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ تسلی بخش نہیں تھا انہوں نے اپنی جو بات کی تھی چارچ لائے سے وہ اس میں مکر گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یوٹن لیا انہوں نے بہت بڑا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوٹیج اور ویڈیو میں فرق ہوتا ہے جو شہریہ الافریدی نے کہا لیکن اس بات کے افتخار احمد صاحب اور حامد میر صاحب بھی موجود تھے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی فرق ان دونوں چیزوں میں نہیں ہوتا فوٹیج اور ویڈیو ایکی چیز ہے اور اگر شہریہ الافریدی نے یہ بات جو ہے کی ہے تو اس میں یقینی طور پر کوئی سچائی نہیں ہے وہ بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے یا فوٹیجز ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس جب گرفتار کیا گیا تھا یارانہ سناللہ کے پاس سے جو منشات برامت ہوئی تھی اس کی ان کے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے جو کہ فوٹیجز بھی ہوتی ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو شہریہ الافریدی نے بڑا